السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کانا بکم رحیما ناظرین اکرام کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ ڈاؤن ہوا ہے اس کے نتیجے میں ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت ساری مشکلات پیدا ہو رہی ہیں بہت ساری پریشانیوں کا لوگوں کو سامنا ہے انہی پریشانیوں میں سے ایک اہم پریشانی یہ ہے جیسا کہ اخبارات پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے اور اب تک کی جو خبریں سامنے آئی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ اس عالمی وبا کی پریشانی کے باعث گھروں میں مقید ہونے کی وجہ سے بغیر کسی بیماری کے بھی اپنی جان دے رہے ہیں لوگ خود کشیاں کر رہے ہیں ایسی کئی خبریں اخبارات میں آ چکی ہیں بلکہ ایک خبر ایسی بھی ہم پڑھ چکے ہوں گے یا سن چکے ہوں گے کہ کسی شخص کو بیرون ملک سے آنے کی وجہ سے کورنٹائن کیا گیا کارنٹینہ میں رکھا گیا اور اس کے ریپورٹ کی تیاری کی جا رہی تھی تاکہ یہ جانچ کی جا سکے کہ وہ شخص کرونا وائرس سے متاثر ہے یا نہیں ہے لیکن اس شخص نے اتنا انتظار نہیں کیا یا اس سے یہ انتظار نہ ہو سکا کہ وہ اپنی جانچ کی ریپورٹ آنے تک صبر کر سکے اور دیکھ سکے کہ آیا وہ اس بیماری میں مبتلا ہے کہ نہیں ہے ریپورٹ کی آنے سے پہلے پہلے اس نے اس دلی شہر کے معروف اور مشہور ہسپیٹل کی ساتھ بھی منزل سے چھلانگ لگا دی اور اس طریقے سے اپنی جان گما دی اور حالیہ دو تین دنوں میں ایک اور خبر سامنے آئی ہے اگرچہ خودکشی کرنے والوں کی بڑی تعداد غیر مسلموں کی ہے لیکن مسلمان بھی اس سے اچھوتے نہیں ہیں ایک مسلم نوجوان کی خودکشی کی خبر دو تین روز سے ذرائع بلاب میں گردش کر رہے ہیں اور اس کا پسمندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس نوجوان کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے انسانی ہمدردی کے تحت کسی ایسے شخص کو جو کرونا وائرس کا مشتبہ شخص کہا جا سکتا ہے ابھی یقین نہیں تھا کہ اس شخص کو کرونا وائرس کی بیماری تھی یا نہیں تھی کسی ایسے شخص کو اس نے انسانی ہمدردی کے تحت اپنی بائیک پر بٹھا کر کسی دوسرے مقام پر پہنچانے کی کوشش کی اور اس کے بعد اس کے سماد اور معاشرے نے جس طریقے سے اس کا پیچھا کیا اور تانو تشنی کی اس کو آر دلائی گویا کہ وہ ایک مجرم قرار پا گیا ایسے لوگوں کی نگاہ میں حالانکہ اس نے انسانیت کی ہمدردی کا کام کیا تھا لیکن انسانیت کے ان دشمنوں نے اس کو ذہنی طور سے اتنا ٹارسر کیا کہ وہ شخص انتہائی خطرناک قدم اٹھانے پر مجبور ہوا اور اس نے بھی خودکشی کر لیا لہٰذا اس طرح کی صورتحال ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر موجود ہے میرے سامنے اسلام میں اس پریشانی اس مسئلے سے متعلق کیا ہدایات ہیں سب سے پہلے تو میرے سامنے قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر انتیس اور تیس ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد ترمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو خودکشی نہ کرو إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا یقینًا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر انتہائی رحم کرنے والا ہے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانَهُ وَظُلْمًا فَصَوْفَنُسْلِيهِ نَعْرَ وَكَعْرَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کے اور اس ممانیت کے آجانے کے باوجود اگر کوئی شخص اس سے باز نہیں آتا ہے اور اقدام خودکشی کر بیٹھتا ہے سرکشی اور ظلم کی وجہ سے ایسا کام کر گزرتا ہے اللہ کی نافرمانی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کیا بیان کی ہے فَصَوْفَنُسْلِيهِ نَعْرَ ایسے شخص کو ہم جہنم میں داخل کریں گے وَكَعْرَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام بہت ہی آسان ہے تو اللہ رب العزت نے بھی انسان کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ خودکشی نہ کرے حالات جیسے بھی ہوں پریشانیاں جو بھی آئیں لیکن انسان اپنی جان ویسے ہی نہ گوا دے اور اس سلسلے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث میرے سامنے ہیں ان میں سے ایک حدیث ہے ثابت ابنِ ذحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور یہ روایت متفق علیہ ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے ثابت ابنِ ذحاق کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول نے فرمایا ہے جس کسی شخص نے خودکشی کر لی اپنے جان کو قتل کر لیا کسی چیز کے ذریعے سے دنیا کے اندر چاکو کے ذریعے سے یا جو بھی خودکشی کے آلات یا وسائل یا ذرائع محسر انسان کو آئے اور ان کے ذریعے سے اس نے اپنی جان دے دی تو اس کی سزا کیا ہے عدبہ بھی یوم الخیام تو جس آلے کے ذریعے سے جس چیز کے ذریعے سے اس نے اپنی جان دی ہے یا جس چیز کے ذریعے سے اس نے خودکشی کی ہے اسی چیز کے ذریعے سے قیامت کے دن اس کو عذاب دیا جائے گا اگر کسی نے چاکو کے ذریعے سے خودکشی کی ہے تو چاکو کے ذریعے سے اس کو سزا دی جائے گی کسی نے بندوق کے ذریعے سے خودکشی کی ہے تو اس کو ریوالوار یا بندوق کے ذریعے سے سزا دی جائے گی اور مختلف چیزیں رسی کے ذریعے سے کسی نے خودکشی کی ہے رسی کے ذریعے سے جہنم میں اس کو یا قیامت کی دن سزا دی جائے گی اور اسی طریقے سے ایک تیسری دوسری روایت میرے سامنے ہے جندب ابن عبداللہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہانا فی من کانا قبلکم کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے اور جو امتیں جو قومیں تھیں یعنی پچھلی امتوں کا یہ حادثہ یہ واقعہ ہے کہتے ہیں تو ایک ایسا مرد تھا ایک ایسا شخص تھا جس کے جسم میں کسی مقام پر زخم تھا لیازہ جب تکلیف کی شدت بڑھی اس کی اور برداشت تو نہیں کر سکا تو اس نے کیا کیا فَاَخَضَ سِكِّنًا اس نے چھوڑی لی فَحَزَّ بِهَا اِدَهُ اور اس نے اس چھوڑے کے ذریعے سے اپنا ہاتھ کٹ لیا فَمَا رَقْعَ دَمْ تو ہاتھ کٹنے کی وجہ سے اس کا خون بہتا رہا اور اتنا بہا خون حتی ماتا یہاں تک کہ اس کی موت ہو گئی وفات ہو گئی قَالَ اللَّهُ تو اللہ رب العزت نے اس موقع سے فرمایا بَادَرَنِي عَبْدٍ بِنَفْسِهِ کہ اس بندے نے میرے پاس آنے میں خود اپنے آپ اس نے جلدی کی ہے اللہ رب العزت نے اس کو ابھی نہیں بلایا تھا اور اللہ رب العزت کے بلانے کا ابھی وقت نہیں آیا تھا لیکن اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی پاس جانے میں اپنی جان کو دے کر اور قتل کر کے جلدی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا سزا دی اللہ نے فرمایا حرمت علیہ الجندت میں نے ایسے شخص کے اوپر جندت کو حرام قرار دیئے اور اسی سلسلے میں ایک تیسری روایت ہے جابر بن سونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اُتِيَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِرَجُّ لِنْ قَتْوَ لَنَفْسَهُ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے خودکشی کر لی تھی کس چیز سے کہتے ہیں بے مشاقص کوئی چوڑا تیر تھا اس تیر کے ذریعے سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تو اللہ کے رسول کی خدمت میں لایا گیا تاکہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جاسکے رامی کہتے ہیں فَلَمْ يُسَلْ لِيَ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی لہٰذا قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چند ارشادات آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں ان سے جو بات سامنے آتی ہے وہ کیا ہے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ خودکشی یہ انتہائی بدترین گناہ ہے خودکشی ہے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے انسان کو ایسا اقدام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے جن گناہوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی بڑی نافرمانی ہوتی ہے ان میں سے ایک گناہ خودکشی کرنا بھی ہے اور اللہ رب العزت نے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اقدام کرنے والے کی سنسلے میں جہنم میں ایک لمحے مدت تک رہنے کی وعید سنائی ہے بلکہ باز روایات میں آتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا اور تیسری بات اس سے یہ معلوم ہوتے ہیں کہ یعذبہ اللہ بالوسیلہ اللہ تی انتہارا بھیا کہ یہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس آلے کے ذریعے سے جس چیز کے ذریعے سے جس وسیلے کے ذریعے سے اس نے اپنی جان دی ہے ہلاکت میں ڈالے ہے اسی کے ذریعے سے اس کو جہنم میں سزا دی جائے گی اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے اس سنسلے میں کہ جس شخص نے خودکشی کی ہے ایسا انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کو کافر قرار دے دیں بلکہ ایسا شخص اللہ رب العزت کی مشیعت اور اس کے ارادے کے تحت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر چاہے گا تو اس کو معاف فرما دے گا اللہ رب العزت کی رحمت اس کی مغفرت بہت عظیم ہے اگر چاہے گا تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو بغیر کسی توبہ کے اپنی رحمت کے ذریعے سے معاف فرما دے گا اور اگر معاف نہیں کیا اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اپنی جان کو ہلاک کرنے کی جو سزا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ سزا دے گا اس کو اور یہ سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا تو خودکشی کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے یہ بات معلوم ہوں یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے اور اس کے بعد جو آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اس میں ذکر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی لہٰذا ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی علماء کی اکثریت اور فقہ کی اکثریت کا یہ رجحان ہے اور ان کا مسئلہ ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور ایسے انسان کے لیے رحمت کی مغفرت کی دعا کی جائے گی وہ اس کا مستحق ہے بلکہ دوسرے انسانوں کے مقابلے میں دوسرے مجرموں کے مقابلے میں یہ زیادہ مستحق ہے ہماری اور آپ کی مغفرت کا اور اس کے حق میں دعا مغفرت کرنے کا یہ شخص زیادہ مستحق ہے اس لئے کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے مغفرت کرنے کی وجہ اس کے حق میں دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں تخفیق فرما رہے یا اس کو معاف فرما دے لہٰذا ایل سنت والجماعت کا مسئلہ کیے سلسلے میں ایسے شخص کی نماز جنازہ ترک نہیں کی جائے گی لیکن کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اس حدیث کا کیا جواب ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑی یہ صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑی اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ دوسرے انسانوں کو روکنے کے لئے کہ دوسرا کوئی شخص اس طرح کا اقدام نہ کرے دوسرے لوگوں کو باز رکھنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا وَسَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ کہ میں تو نہیں پڑھوں گا لیکن تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہوں لہذا صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت دی اگرچہ خود نہیں پڑھی ہمارے لئے آج بھی یہی سنت ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص امام صاحب کے سامنے لائے جاتا ہے اور یہ بتلایا جاتا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے تو وہ امام صاحب اس شخص کی نماز جنازہ نہ پڑھیں لیکن دوسرے اور لوگ ان سے کم تر درجے کے لوگ ان میں سے کسی کو بڑھا دیں کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے میں اتنے بڑے مجرم کتنا گناہ کیا ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا تو لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لئے اس طرح کے جرائم سے باز رکھنے کے لئے جو اہلِ فضل ہیں اور یہ کہ دیندار لوگ ہیں متقی لوگ ہیں پرہزگار لوگ ہیں ان کو اس سلسلے میں پیچھے رہنا چاہیے اور کسی دوسرے انسان کو بڑھا دینا چاہیے کہ وہ نماز پڑھا سکے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سے معلوم ہوئی لہذا ایک مسلمان کو مشکلات اور پریشانیاں آئیں تو کیا کرنا چاہیے کیسے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایک بہترین چیز دی ہے ایک ڈھال دی ہے اگر یہ ڈھال ہمارے پاس ہے تو ہم مشکل سے مشکل ترین چیز کا سامنا کر سکتے ہیں اور مقابلہ کر سکتے ہیں اور وہ ڈھال کیا ہے وہ صبر کی ڈھال ہے اللہ رب العزت نے جو اس کے خاص بندے ہیں انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی مشکلات آتی تھی اور ایسی خطرناک مشکلات اور پریشانیاں آتی تھی ہم شاید ان کو برداشت نہ کر سکیں لیکن اللہ رب العزت نے نبیوں کو یہ حکم فرمایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا نبی آپ کی قوم جو آپ کو ستا رہی ہے پریشان کر رہی ہے ان پریشانیوں پر آپ صبر سے کام لیجئے جس طریقے سے جو ہمت اور حوصلے والے رسول اور نبی تھے انہوں نے صبر سے کام لیا ہے نو علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یہ عزم و حوصلے والے رسول تھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بھی انہیں کے راستے پر طریقے پر چلتے ہوئے صبر سے کام لیجئے لہذا ہمیں اور آپ کو بھی ہم آپ کے امت ہی ہیں یہی حکم ہے حالات کتنے ہی خراب ہو جائیں کتنی ہی پریشانیاں آ جائیں لیکن ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنی چاہیے اس لیے کہ اس دنیا میں جو بھی مسیبت پریشانی انسان کو لاحق ہے کتنی ہی شدید تکلیف اس کی وجہ سے انسان کو ہو رہی ہے لیکن ایک نہ ایک دن یہ پریشانی ختم ہونی ہے اور اگر دنیا کی اس تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی جان دے دیتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت میں یا قبر میں یا لا تلکیاں اس سے کہیں زیادہ سخت سزا اس کے لیے رکھی گئی ہے تو دنیا کی اس معمولی سی تکلیف کو دور کرنے کے لیے یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے کہ ہم ایک لمحے مدت تک کے لیے سزا بھگتنے کے لیے اپنے آپ کو مستحق بنا لیں اور اپنی جان دے دیں خودکشی کر لیں یہ کوئی عقلمندی کی بات نہیں ہے اس لیے دنیا میں جو بھی پریشانیاں آئیں کتنی شدت ہو ان میں لیکن ان کا سامنا کیا جانا چاہیے صبر کا مظاہرہ کرنے چاہیے اور کوئی عقلمند اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ آپ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے آپ علاؤ کے پاس چلے جائیں جہاں پر آگ ہے یا تندور کے پاس چلے جائیں یا یا اس سے زیادہ گرمی جہاں موجود ہے وہاں پر جا کر کھڑے ہو جائیں یعنی معمولی سی آپ کو گرمی لگ رہی ہے اس سے بچنے کے لیے اس سے شدید گرمی کا سہارا آپ لیں اور اس کی پناہ میں چلے جائیں کوئی شخص اس کو گوارہ کر سکتا ہے کوئی عقلمند یہ سوچ سکتا ہے تو جو خودخشی کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے دنیا کی معمولی سی تکلیف اگرچہ زیادہ ہے وہ لیکن آخرت کی سزا کے مقابلے میں انتہائی مختصر اور کم ہے یہ سزا اور یہ تکلیف اس نے اپنے آپ کو بڑی سزا کا مستحق بنا لیا لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک مسلمان کو غور و فکر کرنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ آج جس دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں مقید ہیں بند ہیں تو یہ پابندی صرف تنہے تنہا اسی انسان کے اوپر نہیں ہے اس وقت دنیا میں لاکھوں کرونوں لوگ گھروں کے اندر مقید اور بند ہیں اور لاکھوں لوگ اس بیماری سے متاثر ہیں اور ہزاروں لوگ اس بیماری سے متاثر ہو کر اپنی جان دے چکے ہیں تو آپ ہی صرف اس دنیا میں تنہے تنہا اس پریشانی میں مفتلہ نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑا حصہ اس کی مخلوق کا یا انسانوں کا بہت بڑا حصہ ہے اکثر حصہ اس پریشانی سے دو چار ہے مفتلہ ہے ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ تنہے تنہا وہ اس بیماری میں مفتلہ نہیں ہے اگر بیماری میں مفتلہ ہو گیا ہے تو اور اگر صحت و آفیت اللہ تعالی نے اس کو عطا فرمائی اور میں دعا کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو صحت و آفیت سے اس بیماری میں مفتلہ ہونے سے ہماری حفاظت سنمائے لیکن گھروں کے اندر مقید رہنا یہ کوئی آپ کی تنہے تنہا پریشانی نہیں ہے پوری قوم گھروں کے اندر مقید ہے پورا ملک گھروں کے اندر مقید ہے اور بند ہے اس لئے صبر کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ شدتیں یہ پریشانیاں یہ مشکلات اور یہ بیماریاں جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے اور اللہ تعالیٰ سے بہت مقرب بندہ ان کو کہا جاتا ہے بہت قریب تھے اللہ رب العزت سے نبی ہیں رسول ہیں نیک متقی پریزگار ہیں سارے لوگوں پر اس دنیا میں بلائے مسئبتیں آزمائشیں آتی رہی ہیں ہم نے اگر نبیوں کی صیرت پڑھی ہوگی تو ہم کو یاد ہوگا ایوب علیہ السلام کتنے سال بیماری میں مبتلہ رہے کس طرح سے انہوں نے سبر کا مظاہرہ کیا یوسف علیہ السلام کو قید جیل کھانے کے اندر ڈال دیا گیا انہوں نے کیسے سبر کیا جیل کھانے کے اندر ہم تو اس طرح کے جیل کھانے کے اندر نہیں ہیں اپنے گھروں ہی کے اندر ہیں لہذا یہ سوچنا چاہیے کہ مسئبتیں پریشانیاں یہ کوئی نئے چیز نہیں ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آزمائشیں آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے برے بندے ہیں جو کافر ہیں جو ملحد ہیں اللہ کے وجودی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں ان پر بھی پریشانیاں آتی ہیں مشکلات آتی ہیں آزمائشیں آتی ہیں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان بھی اس بیماری سے پریشان ہیں اور دنیا کے اور بھی لوگ سارے چاہے وہ مسلم ہو چاہے کافر ہو چاہے ملحد ہو سارے لوگ اس بیماری سے پریشان ہیں اس آزمائش میں مبتلا ہیں اس لئے انسان کو سبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا دستور ہے اس کا قانون ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کچھ بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا ہوتا ہے کی سارے انسانوں کو مبتلا کرتا ہے انسانوں کی اکثریت کو اس میں مبتلا کرتا ہے اور اس کی اس میں حکمت ہے تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس کی بات مانیں لہذا ایک مسلمان کو ان حالات میں مشکل ترین حالات میں سبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نیک عامال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اب تک اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی رہی ہے نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور آپ کو گھر میں رہتے ہوئے جو تکلیف ہو رہے ہیں جو پریشانیاں آ رہے ہیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ کی آجر و سواب ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تعالیٰ کی وجہ سے جو شخص جس جگہ ہے وہیں مقید رہے اگرچہ اس کو موت نہ آئے گھر میں مقید ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق وہ وہیں رہتا ہے جس سرزمین میں یہ تعالیٰ یہ وبا موجود ہے وہیں مقید رہتا ہے اگرچہ اس کی موت نہ ہو پھر بھی وہ شہید ہے اس کو شہادت کا عجر و سواب ملتا ہے اور اگر اس وبائی بیماری میں مبتلا ہو کر اس کی وفات ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی ہمارے لئے خوش قبری ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص تعالیٰ میں مبتلا ہو کر وفات پا جائے ایسا شخص اللہ رب العزت کیا شہید ہے لیٰذا ہم دعا کریں گے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ اس وبائی بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے اور جو لوگ اس کی زد میں آ گئے ہیں اور مبتلا ہو کر ان کی وفات ہو گئی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہید کی حیث سے قبول فرمائے یہ ہمارے دن کی تعلیمات ہیں اور اتنا ہی نہیں جو بھی تکلیف پریشانیاں ہمیں آتی ہیں یہ ہماری مسئلہت کے لئے ہیں ہمیں اس میں فائدہ بھی ہے جیسا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَا يُسِبُ الْمُسْلِمَ مِن نَسَبٍ وَلَا وَسَبْ وَلَا هَمِّن وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذَن وَلَا غَمِّن حَتَّى شَوْكَتِيُشَاكُهَا اِلَّا كَفْرَ اللَّهُ بِهَا مِن خَتَعَيَا کہ ایک مسلمان کو جو بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے جو بھی بیماری اس کو لاحق ہوتی ہے رنج و ملال اس کو لاحق ہوتا ہے غم اور تکلیف اس کو آتی ہے حَتَّى شَوْكَتِيُشَاكُهَا یہاں تک کہ اس کے پیر میں جسم میں کاتا معمولی سا چوبتا ہے یہ ساری کی ساری پریشانیاں تکلیف ہیں یہ اس کے لئے کیا ہے اس کے گناہوں کے لئے کفارہ بن جاتی ہے اس کا فائدہ ہے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو کم کرنا چاہتا ہے ان تقریم عارضی اور وقتی تکلیف میں مبتلا کر کے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا ہے مَا يَزَالُ الْبَلَعُ بِالْمُمِنِ وَالْمُمِنَ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَا لَيْ حَتَّى يَلْقَ اللَّهَ وَمَا لَيْ خَتِيَةً اللہ مہلمانی نے اس حدیث کو سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے اللہ کے رسول فلماتے ہیں ایک مومن مرد ایک مومن عورت برابر ابتلاع اور آزمائش میں سے دوچار رہتے ہیں کبھی ان کی اپنی جان سے متعلق آزمائش آ جاتی ہے کسی بیماری میں ابتلاع ہو گئے اور کہاں کہ وہ ولد ہی اور کبھی آزمائش اولاد کے تعلق سے آ جاتی ہے بیٹا بیٹی بیمار میں تکلیف میں ابتلاع ہو گئے یا اور کوئی پریشانی لاحق ہو گئی اولاد کے تعلق سے وہ مال ہی اور کبھی کبھی مالی پریشانی آ جاتی ہے مالی آزمائش آ جاتی ہے ہمارے اوپر یہ زندگی کا حصہ ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابْرِينَ ہم تمہیں ضرور بزرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے مال میں کمی کر کے آزمائیں گے وَالْأَنفُسِ اور جان کے ذریعے سے بھی ہم آزمائیں گے وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں میں نقصان پہنچا کر بھی آزمائیں گے لیکن ان ساری پریشانیوں میں بندے کو کیا کرنا چاہیے وَبَشِّرِ الصَّابْرِينَ اگر پریشانی تکلیف آتی ہے تو سبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے سبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ رب العزت یہ آزمائشیں کیوں بھیجتا ہیں اللہ کی رسول نے اس سے پہلے جو حدیث ذکر کر رہا تو اس نے فرمایا حَتَّى يَلْقَ اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَتِيَةً اللہ تعالیٰ یہ آزمائش اپنے مومن بندے پر اس لیے بھیجتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی یہاں وہ جائے تو اس کے حساب میں نام آمال میں کوئی گناہ باقی نہ رہے آپ کی غلطیوں اور گناہوں کو کم کرنے کے لیے مٹانے کے لیے یہ کبھی کبھی آزمائش رفع درجات کے لیے ہوتی آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائشیں بیجتا ہے یقین صحیح ہے کہ آج ہم اور آپ پوری انسانیت اللہ کی جانب سے آئے ہوئی ایک بڑی آزمائش میں گریفتار ہیں مبتلے ہیں اللہ رب العزت سے دعا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہماری اس وبائی بیماری سے حفاظت فرمائے اور جو اہلِ ایمان اس بیماری سے متاثر ہو کر وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شہید کی حیثیت سے قبول فرمائے اور حالات کتنے ہی مشکل تریر ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سبر کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی توفیق اتا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی ملاقات میں آپ سے گفتگو ہوگی وَآخرُ دَعْوَانَا الْحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ